بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی گارلک بٹر پٹیٹوز کی ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی جسے آپ سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اسے چپاتی یا چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے انہیں پیل کر لیا ہے اس کے بعد آپ انہیں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں اور اس طرح سے کیوبز میں کٹنے کے بعد آپ کو انہیں بوائل کرنا ہے تو میں نے یہ دونوں آلو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم انہیں اُبلتے ہوئے پانی مائٹ کریں گے اور سات سے آٹھ منٹ تک انہیں پکا لیں گے اتنی دیر کہ یہ گل جائیں نائنٹی پرسنٹ تک مکمل طور پر نہ گلیں لیکن نائنٹی پرسنٹ تک یہ ڈن ہو جائیں اس کے بعد ہم ایک کڑاہی میں آئل لے لیں گے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون جتنا ہی بٹر لے لیں گے کیونکہ بٹر کے ساتھ بنایا جاتے ہیں اس لئے ہم نے اس میں بٹر بھی لیا ہے اور تین ٹیبل سپون گارلک لے لیا ہے چاپ کرنے کے بعد تین ٹیبل سپون تک ہونا چاہیے یہ اس میں زیادہ گارلک کا استعمال ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اس کے کنارے گولڈن ہونے لگیں گے تو ہم یہاں پر آلو ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے آلو کو اس آئل اور گارلک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد آنچ کو میڈیم ٹو لو کی طرف رکھ کر اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نمک ہزبزائی کا ایٹ کریں گے اور کالی مرچے آدھا ٹی سپون ایٹ کریں گے اس کے اندر ایک ٹی سپون پیپری کا پاودر ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس پیپری کا نہ ہو تو آپ کشمیری ریڈ چلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آدھا ٹی سپون کٹیو ایلال مرچے ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اس دوران اگر آپ کا مسالہ جلنے لگے تو آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ مسالہ جلے نہیں اور تھوڑی سی سٹیم بھی اس میں بن جائے تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اور اس میں ہم پارسلے یا ہرہ دھنیا بھی ایٹ کریں گے تو یہاں پر چاپ کر کے دو سے تین ٹیبل سپون آپ پارسلے یا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں اس ٹائم اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد آلو کو ہم دم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی کسر باقی تھی اس لیے تین سے چار منٹ تک اسے مزید ہم پکائیں گے بلکل ہلکی آنچ پر کور کر کے اور جو ہم نے پانی اس میں ایٹ کیا تھا اس سے سٹیم بنے گی جس سے یہ جو تھوڑی بہت اس میں کسر رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آلو اچھی طرح سے گل جائیں گے تو اسے کور کر دیں گے اور تین سے چار منٹ تک بلکل ہلکی آنچ پر اسے چھوڑ دیں گے اس طور پر اس کے اندر سٹیم آ جائے گی یہ دیکھیں کافی ساری سٹیم آ گئی تھی اس سٹیم کی وجہ سے آلو مکمل طور پر گل گئے ہیں اور سوفٹ ہو گئے ہیں تو انہیں آپ اس ٹائم توڑ کر یا کٹ کر دیکھ لیں تو یہ بہت ہی آرام سے دیکھیں اس طرح سے کٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بلکل گل گئے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اسے آپ پوری پراتے کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھا کے دیکھ سکتے ہیں سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ